ربی کے سیزن کی سرسو گیہوں آدھی فصلوں کی بوائی کا سمیں تیجی سے نکلتا جا رہا ہے جس کو لے کر یوریا اور ڈی اے پی خاد نہیں ملنے سے شیوپور زلے کا کسان پریشان بنا ہوا ہے یہی کارن ہے کہ جہاں دو دن سے خاد بکری کیندر شیوپور پر خاد نہیں ملنے کے بعد زلہ مکھیالے خاد بکری کیندر پر کسانوں کی لمبی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں حالکہ خاد بکری کیندر پر قریبا چار ستانوں پر خاد کو لے کر کسانوں کو ٹوکن باٹے جا رہے ہیں مگر اس کے بعد بھی خاد خریدی کو لے کر کسانوں کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے وہیں زلہ پرشان کی اور سے بھی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ خاد پریابت ماترہ میں اپلپد ہے کسی بھی کسان کو بینہ خاد لیے باپس نہیں لٹایا جائے گا وہیں خاد بکری کیندر پر کسانوں کی امرتی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے زلہ پرشان کے نردیش کے بعد ووستاؤں کو لے کر خاد بکری کیندروں پر شیوپور تحسلداد جین کے ساتھ ہی کوتوالی تھانہ نرک شخص ستیش دوے اور پولس بلنے کمان سمحان لی ہے جہاں کسانوں کو ووستت لائن میں لگنے کے ساتھ ہی کسانوں کو ٹوکن باتے جانے کی بھی پولس وارہ صحیحوں کیا جا رہا ہے مگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سرکار کے سپشٹ نردیشوں کو بیادوی خاد بکری کیندروں پر پرشانس نے چھایا اور پانی تک کی انتظام نہیں کی انہالاتوں میں کسان کو بھاری دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کسانوں کا کیا نائے انہیں پانی پینے کے لیے خاد بکری کی کیندر سے کچھ دوری پر لگے ہینڈ پمپ پر پہنچنا پڑ رہا ہے چھایا کہ انتظام نہیں ہے اس وجہ سے لوگ دھوپ میں کھڑے رہنے کے لیے مجبور بنے ہوئے ہیں شیفور سے سموادتہ گوویندگر کی رپورٹ سر دکھائی دے رہا ہے کہ خاد کو لے کر کسانوں کی بہت لمبی لائن لگی ہوئی ہے کیا بیوستہ ہے خاد کو لے کر آج ٹوکر مٹ رہے ہیں خاد پریافت آگئی ہے چونکہ آج ٹوکر ملوستہ ہے سو مارسن کو خاد بیترن ہونا ہے کچھ لوگ کافی لوگ آگے ہیں ادھر ٹوکر لے کے لیے ملوستہ ہے چونکہ آج باٹھے جا رہے ہیں آج ٹوکر ملوستہ ہے